کہتے ہیں جی کہ دکان پہ کاروبار نہ ہو تو دکان میں پانی پڑھ کے شڑکا کریں اللہ سے دعا مانگا کریں قرآن پڑھا کریں برکت ہوگی انشاءاللہ دکان پہ جادو ٹونا نہیں ہو در تم پہ ہوتا ہے بخار یا طیب بخار یا طبیعت خراب ہونے کی صورت میں دم کرانا برکل جائز ہے صورت فاتحہ پڑھ کے دم کرو آخری صورتیں پڑھ کے خود دم کرو پورے بدن پہ پھیلو کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کی پہلازیز مصر کی بیوی سے شادی ہوئی تھی قرآن میں بھی نہیں ہے حدیث میں بھی نہیں ہے بال تاریخی قصو میں ہے کہ ہوئی تھی شادی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صاف دلیل ہمیں نہیں ملتی تمہیں کیا فکر ہے کہ اس کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی نہیں عزیز مصر کی بیوی کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی تمہیں کیا تکلیف ہے کوئی نہیں ہوئی دبا ہو جو پیغمبر پر ڈورے ڈالے ہمیں اس میں کیا محبت ہے بعد کیا کرے گی غیر مسلم جن تک بعد پہنچی نہیں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اسلام نہ پہنچا ہو الحمدللہ اب انہوں نے جو خود انٹرنیٹ بنایا ہے اس کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام پہنچ گیا انہوں نے بنائے تھا ہمیں مارنے کے لیے ان کے مرنے کا سبب بن گیا ہاں یہ حدیث ہے کہ اب جو منافق ہوگا وہ زمزم کا پانی پین بھر کے نہیں پی سکے گا یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے لیکن اگر ایسی بات ہو تو وہی زمزم تھوڑا بہت بھی کہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے نفاق سے بچا بھائی کاشپ کی بی 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 مادلہ سب بی ماروں کو شفاعت رہا فرمائے